سبسکرائب کو ارچانل اور سبسکرائب کو لائک کریں یعنی مرسیہ کو عربی فارسیہ اور اردو تینوں میں بھی وخبر وخار سمجھا جاتا ہے یہ ایک عدبی شہری سنف ہے جسے مراتی میں روایتی کہا جانے لگا یعنی روایتی مراتی میں کسے کہتے تھے اردو میں جسے ہم مرسیہ کہتے ہیں یاد رکھئے اس سے پہلے شاید آ سکتا ہے یہ پوچھنے کے لئے آپ کو بوٹ کے پیپر میں فرق اتنا تھا کہ روایتی نوہا اور بین کے خبیل کی سنف بن کر مراتی میں گائیں جانے لگی یعنی مرسیہ کو روایتی بنایا گیا اور وہاں پر بین بھی یعنی رونا دھونا بھی ساتھ میں کیا جانے لگا اس کے برقس بھاروڑ خالص مراتی سنف رہی ہے یعنی بھاروڑ کیا ہے آپ نے جو تاریخ نویسی پڑے ہوگی اس میں بھاروڑ کا نام آتا ہے آپ وہاں پر اس سے ڈیٹیل میں بھی سمجھ سکتے ہیں بھاروڑ جو ہے یہ خالص مراتی سنف رہی ہے بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ نے اپنا رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے یعنی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنا رسالہ شکار نامہ کس میں لکھا ہے یہ بھاروڑ کی تمز میں یعنی رمزیہ طریقے میں لکھا ہے مراتی میں ایکنات کے بھاروڑ بہت مشہور ہے اور مراتی کے سب سے بڑے جو شاعر ہیں بھاروڑ کے اکانے ایکنات مہاراج اردو مراتی کے یہ عدوی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشتر کی سخافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں یہاں کی سخافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تخدس حاصل ہے آپ نے بھی اکثر خواتین بچیاں جو ہے پھگڑی کھیلا کرتی ہیں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا ناغ پنچمی کی تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں یعنی عورتیں پھگڑی کھیلتی کب ہے یہ ناغ پنچمی کے تہوار پر گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جمع اور پشٹ کی جانب جسم کا پورا جھکا ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے پوری خوات سے گھومنی کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز مو سے نکلتی ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ایک روایتی کھیل ہے جو عام طور پر خواتین کا کھیلا جاتا ہے اسے یہاں پر بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا جا رہا ہے پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھر اردو میں بعض پھگڑی نامیں لکھے گئے ہیں اب دیکھیں اردو میں اس کھیل کی مناسبت سے پھگڑی نامیں بھی لکھے جانے لگے ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامیں میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے یعنی ذکر دم کیا ہے یہ جس میں دم لگتا ہے یعنی سانسیں پھولتی ہے سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد ورد اس میں کیا جاتا ہے یعنی جب سانس لیتے وقت کیا ہوگا اندر لیتے وقت اللہ کہیں گے اور باہر نکلتے وقت خارج کرتے وقت اللہ ہو بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو دروہ رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو ہو پر اکتفا کرتے ہیں فرید نے اپنے پھگڑی نامے میں اسی ذکر کا ریاض کرایا ہے اب دیکھئے پھگڑی نامے میں بھی اللہ اور اس کا ذکر یہاں پر آ گیا ہے فخر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگ مگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خچہ رہتا ہے اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگ مگا جائے اور اللہ کی رستی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے امیق گڑھے میں گر جاؤ گے یہ کس نے فرمایا ہے فخر اللہ شاہ نے اپنے پھگڑی نامے میں بیان کیا ہے یعنی اسے ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگ مگا جانے کو انہوں نے بیان کیا ہے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی ترغیب دیئے ہیں مراتی لوگ عدب میں ذاتِ گیت یعنی چکی پر گایا جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے ذاتِ گیت کیا ہے یہ چکی یعنی چکی پیستے وقت پرانے زمانے میں خواتین جب آناج وغیرہ پیسا کرتی تھی تو یہ گیت گایا کرتی تھی عورتِ بل موم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر آناج پیسا کرتی تھی چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لئے عورتیں گیت بھی گاہتی تھی تکان یعنی تھک جاتی تھی تھکان سے ہی تکان بنایا ہے یہ لوگ گیت مراتی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں اردو میں تعلیم نصوہ کیلئے ہمارے صوفیہ اکرام نے اسی قبل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں یعنی تعلیم نصوہ کیلئے عورتوں کی تعلیم کیلئے صوفیہ نے چکی نامے تحریر کیے تھے ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے اس گیت میں کہا گیا ہے تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤں کے سوتن یعنی شیطان تھک جائے یہ کس نے فرمایا ہے یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے کیا فرمایا تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤں کے سوتن یعنی شیطان تھک جائے اس کا مطلب کیا ہے تن کی چکی نے جسم کی چکی جسم کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے اور ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ سوطن یعنی شیطان تھک کر بھاگ جائے اور وہ آپ ہے تو ایمان کو مضبوط کر سکے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامیں لکھے گئے ہیں میراجی اور فاروق دکنی کے چکی نامیں بھی اردو کے لوگ عدب میں شمار ہو سکتے ہیں میراجی اور فاروق دکنی یہ دیکھئے گیت لکھنے والے لوگ ہیں میراجی کی شاید آپ نے اس سے پہلے چوتھی پریت کا گیت یہ نظر بھی پڑھی ہوگی داتا دیدے گیان یہ میراجی کا لکھا ہوا گیت جو ہم نے نام جامان میں پڑھا تھا ان کے علاوہ تربیت نسوہ کے لیے جس طرح مراتی میں پالنے گیت بھوپالی وغیرہ لکھے گئے اردو میں لوری نامیں جھولنا نامیں سوہاگن نامیں جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی یعنی عورتوں کی اصلاح کے لیے کون کون سے نظمیں لکھی گئی اردو میں لوری نامیں جھولنا نامیں اور سوہاگن نامیں اردو میں اس عدوی سخافت کو مراتی کی تخلیت کہا جا سکتا ہے ان منظومات میں اگرچہ عدویت کی کمی ہے لیکن عوامی عدب میں ان کا مقام مسلم ہے عدویت کی کمی ہوئی تو بھی کیا ہوا کہ وہ عوام میں مقبول ترین ہوئی چلے معنی و اشارت دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پازداری پازداری بجاوری لحاظ رکھنا تکیہ کرنا وروسہ کرنا مستزاد یعنی زائد خانخواہ صوفیوں کی تعلیم گا باطن اندرون مجلہ کرنا روشن کرنا خسور و آنا شاہنا جاہ و جلال شاہنا شان و شوکت فخر و حل غربت و افلاس اشتراک میل جول شراکت داری ایک چی ایک ہی ترک یعنی مراد مسلمان دوئی یعنی دو بھاشی زبان ورنیلہ بیان کیا گیا جانا جانیے بیخ کنی کرنا ختم کرنا جڑ سے اکھارنا تفوق برطری جیو جی لفظہ دکھنی میں لفظ کی جمع رسالہ چھوٹی کتاب یعنی کتابچا خدشہ ڈر خوف امیخ نہایت گہرا پالنے گیت یعنی لوری ناما بھوپالی بچوں کو صبح نین سے جگانے کیلئے گیا جانے والا گیت مسلم تسلیم کیا ہوا امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ہم سرگرمی ایک ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی